اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اسلامی قویز قسط نمبر 112 اس کے تحت پیش کروں گا قضا نماز پڑھنے کا بیان تو آئیے یہی سوال ابو طالب سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ نماز کس طرح قضا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا اسے کہتے ہیں کہ کسی عبادت کے اس کے مقرر وقت پر کر لیا جائے اور قضا اسے کہتے ہیں کہ کسی فرض یا واجب کو اس کے مقرر وقت گجر جانے کے بعد کیا جائے مثلا دہر کی نماز دہر کے وقت میں پڑھ لی تو ادا کہلائے گی اور دہر کا وقت نکل جانے کے بعد پر ہی تو قضا سمجھی جائے گی تمام فرد نمازوں کی قضا فرد اور واجب کی قضا واجب ہے اور بعض سنتوں کی قضا سنت ہے قصد اور بلا عذر کسی فرد یا واجب یا سنت مؤکد کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا گناہ ہے فرد اور واجب کو وقت پر ادا نہ کرنے کا گناہ بہت بڑا ہے اس کے بعد سنت کا ہاں اگر بلا قصد ادا ہو جائے مثلا نماز پر نہ بھول گیا یا نماز کے وقت آنکھ نہ کھولی سوتا رہ گیا تو گناہ نہیں جس وقت یاد آئے یا جاگے فوراں پر لے دیل کرنا گناہ ہے ہاں اگر وقت مکروح میں یاد آئے یا جاگے تو وقت مکروح نکل جانے کے بعد پر ہے قضا نماز کی نیجت اس طرح کرنی چاہیے کہ میں فلا دین کی فجر یا دہر کی نماز قضا پڑھتا ہوں صرف یہ نیجت کر لینا کہ دہر یا فجر کی قضا پڑھتا ہوں کافی نہیں ہے اگر کسی کے دن میں بہت سی نمازیں قضا ہوں اور اسے دن یاد نہ کھوں مثلا اس نے مہینے دو مہینے یا بلکل نماز نہیں پڑھی یا اسے جہ تو معلوم ہے کہ میرے اوپر فجر کی مثلا تیس نمازیں اور اسی قدر دہر وغیرہ کی نمازیں ہیں لیکن اسے مہینہ یاد نہیں کہ کس مہینے کی نمازیں چھوٹی تھی تو اسی صورت میں جب کسی نماز مثلا فجر کی قضا کرے تو اس طرح نیجت کرے کہ میرے دیم میں جس قدر فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا ان میں سے آخری فجر یا نماز فجر کی نماز پڑھتا ہوں اسی طرح جو نماز قدر کرے اس کی نیجت اسی طریقے سے کرنی چاہیے اگر اکیلے آدمی کی نماز قدر ہو تو گھر میں پڑھنا بہتر ہے اور مسجد میں پڑھ لے تو بھی مدائقہ نہیں لیکن کسی سے یہ ذکر نہ کرے کہ میں نے یہ نماز قدر پڑھ ہی ہے کیونکہ اپنی قدر نمازوں کا دوسروں سے ذکر کرنا مکروح ہے فجر کی سنتیں اگر معافرد کے قدر ہو جائیں تو زوال سے پہلے ان کو بھی معافردوں کے قدر پڑھ لینا چاہیے اور زوال کے بعد پڑھے تو صرف فردوں کے قدر کرے اور اگر صرف سنتیں چھوٹ گئی تو سنتوں کے قدر نہیں تو لووے آفتاب سے پہلے پڑھ لینا پڑھ لینا تو مکروح ہے اور آفتاب نکلنے کے بعد پڑھنا مکروح تو نہیں مگر وہ سنتیں نہ ہوں گی نہ فلف ہو جائیں گے دہر کی نماز سنتیں اگر فرد سے پہلے نہ پڑھ ہی گئی تو دہر اور جمعہ کی سنتیں اگر فرد سے پہلے نہیں پڑھ ہی تو فرد کے بعد پڑھ لے اور فرد کے بعد دو سنتوں سے پہلے یا ان کے بعد دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے بہتر یہ ہے کہ دو سنتوں کے بعد پڑھیں ماشاءاللہ